اور پھر حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث صحیح جو امام محمد بن عمد سے مردی فرماتے ہیں اور مجھے میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ جو مالی وسائل اور دنیاوی کشادگی کے اور خوشحالی کے اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے میں اس کی طرف دیکھا کروں اور جس کے وسائل مجھ سے اونچے ہیں میں اس کی طرف نہ دیکھا کروں یہ بھی تعلیم کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ الفاظ مردی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جو صحیح مسلم ترمزی امام احمد بن حنبل کی مسند ابن ماجع تمام کتب میں آئے ہیں آقا اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لوگوں کو فرمایا انظرو تمام صحابہ سے خطاب کیا راوی اس کے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے خطاب کیا انظرو الہ من حب اسوال منکم ولا تنظرو الہ من فوقکم انشاءت فرمایا کہ میرے صحابہ لوگوں جو لوگ تمہیں اپنے سے مالی وسائل اور دنیاوی آسودگیوں اور آسائشوں کے اعتبار سے کم نظر آئیں ان کے طرف دیکھا کرو اور جو تم سے زیادہ بہتر حال میں اونچے درجے میں ہیں ان کی طرف نہ دیکھا کرو کہ اونچے درجے پہ رہنے والے دنیاوی اعتبار سے ان کی طرف دیکھنے سے دل میں حسد پیدا ہوگا بغض پیدا ہوگا اناد پیدا ہوگا عدابت پیدا ہوگی شکوہ پیدا ہوگا اور طلب اور حرص پیدا ہوگا ساری بری خصلتیں جو نفسی امارہ کی ہیں وہ پیدا ہوگی انسان حریص ہوگا لالچی ہوگا حسد میں پریشان ہوگا سکون لٹ جائے گا اور جب اپنے سے کم تر درجے کے کم تر حال کے لوگوں کو دیکھے گا انسان تو اس کے در میں اللہ کے نعمتوں پر شکرمندی پیدا ہوگی ان پر رحمت آئے گی رحم آئے گا چھوٹوں پر اپنے لئے اللہ کے حضور شکرمندی پیدا ہوگی شکرمندی سے آجزی پیدا ہوگی آجزی سے عبادت گزاری پیدا ہوگی اللہ کے طرف رجوع پیدا ہوگا تو اس کو دراصل بندگی کا نور نصیب ہوگا اور خیر نصیب ہوگا ایک تو آج کی رات کے لئے یہ نصیب ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد معروف ہے تم بہت ساری کتب حدیث میں جن کو جسے حضرت عبد الرحمان بن آئیش الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے جو روایت میں اب دے رہا ہوں اور اس کو امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے امام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے امام دار قتنی نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور بہت سارے امام نے اس حضیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب میں اپنی اپنی افثانیت کے ساتھ اس میں آقا علیہ السلام کا یہ انشاد جس میں آپ نے انشاد فرمایا معروف حضیث ہے میں نے بہت زمانہ پہلے جب شبیداریوں کے خطاب ہوتے تھے مسجد میں تو میں نے کوئی سات آٹھ خطاب غالباً آٹھ خطاب اس حضیث کی شرح میں کیے تھے بہت پرانے زمانے کی بات ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا رئیتو ربی فی احسن صورت کہ میں نے اپنے رب کو بڑی خمصورت شکل میں دیکھا بلا تشبیح و بلا مثال اور بغیر کسی کیف اور بغیر کسی شکل کے احسن صورت میں دیکھا اللہ رب العزت کو اور پھر آپ نے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے حضور اللہ علیہ السلام کو جو دعا تلقین کی اس رات اپنی زیارت کے بعد جو دعا تلقین کی اور فرمایا کہ میرے محبوب یوں دعا کیا کر اور ان چیزوں کی طلب کیا کر ان نے قال اقل یہ کہا کر یہ طلب کیا کر اب یہ آقا علیہ السلام نے پہلے صحابہ اکرام کو تلقین کی تھی جو میں نے پہلے حدیثیں بیان کی اب جس شب آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت کی تو اللہ نے حضور الاسلام کو تلقین فرمائی وہ تلقینی ہے قل مجھ سے یہ مانگا کر میرے محبوب اللہم انی اسعالکت طیبات یا میرے مولا تجھ سے میں پاک چیزیں پاک عمل پاک خصلتیں پاک عادتیں پاک طرز زندگی تو گویا میں تمہیں پاکیزہ چیزوں کی تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں پاکیزہ عادتیں مجھے عطا کر پاکیزہ اخلاق عطا کر پاکیزہ سوچ عطا کر پاکیزہ عمل عطا کر پاکیزہ حال عطا کر پاکیزہ زندگی عطا کر طیبات مانگا کر مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطرق المنکرات اور یہ مانگا کر کہ وہ ناپاک چیزیں جو منکرات میں آتی ہیں ان کا ترق کر دینا یہ توفیق کہ وہ کبھی بھی زندگی میں داخل نہ ہوں اور ان کا کبھی بھی ارتکاب نہ ہو زندگی میں تو یہ بھی مانگا کر یعنی منکرات کا ترق کرنا مانگا کر اور طیبات جو پاکیزہ زندگی کے آداب اخلاق احوال عمال سارے پاکیزہ ان کی طلب کیا کر اور پھر فرمایا وَحُبَّ الْمَسَاقِينَ اور پھر مُتَاج غریب لوگ تنگزس لوگوں کی محبت مانگا کر مساقین کی محبت مانگا کر تو آکر علیہ السلام کو مساقین کی غریبوں کی مُتَاجوں کی کمزروں کی محبت مانگنے کی تلقین اللہ رب العزت نے اشارت فرمائی اب اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو بھی روایت فرماتے ہیں مُرسلن آقر علیہ السلام کا انشاءت کہ آقر علیہ السلام نے فرمایا قَالَ خِيَارُكُمْ فِي الدُّنِيَا دُعَفَاءُكُمْ انشاءت فرمایا کہ دنیا میں تمہارے اندر سب سے بہتر لوگ جو سب سے بہتر لوگ ہوں گے وہ وہ ہوں گے جو کمزور لوگ ہیں جن پر لوگوں کی پنجابی میں ہم کہتے ہیں تک نہیں پڑتی لوگوں کی نگاہ نہیں پڑتی جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے خستحال سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے محروم سمجھا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے زیادہ اس وجہ سے کمزور ہے موتاج ہے غریب ہے پریشان حال ہے بیمار ہے اسے معلوم نہیں کہ ان بیماریوں میں بھی اللہ کی کتنی نعمت ہے اور کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ کی کتنی قربتیں نصیب ہو رہی ہیں اور بیماری کے دریجے اس کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے بہتر لوگ جو دنیا میں ہیں وہ دعافہ ہیں جو کمزور لوگ ہیں تمہارے اس لیے کہ آکر اسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے بہتر جن کو قیام نصیب ہوگا اور جن کی آرام گاہیں اور بستر اور آرام گاہیں سب سے زیادہ اور بہتر ہوں گی کثیر قداد میں وہ تمہارے فوق آرہ ہوں گے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں آکر اسلام نے شاہ سرمایا دخلت الجنہ کہ میں جنت میں داخل ہوا فوجبت اکثار اہلہا وسکانہا المساکین آکر اسلام فرماتے اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے جنت کے میں رہنے والوں اور جنت کی میں سکونت اختیار کرنے والوں اور اہل جنت کی کسرت مساکین کی دیکھی اسی طرح آکر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مساکین اور غریبوں سے وری محبت کرتے اور اکثر ان کے ساتھ بیٹھتے ان کو اپنے باس بیٹھاتے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے حضرت ابو النظر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ تابعی ہیں سالم بن ابی سالم ابو النظر القرشی التیمی المدنی بڑے سکہ تابعی ہیں تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آکر علیہ السلام کی تلاش میں نکلا تو مسجد میں گیا آکر علیہ السلام سے ملنے فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ آکر علیہ السلام کو مسجد میں پایا قَائِمًا مَعَلْمَسَاکِين تو جو مدینہ کے مساکین تھے غریب موتاج لوگ تھے ان کے جرمت میں آکر علیہ السلام کھڑے تھے یہ صحابہ اکرام نے بھی عبداللہ بن عمر نے بھی عبداللہ بن عبی عفا یعنی اور کئی صحابہ تابعین نے بھی صدیز کو روایت کیا ہے اور اسے امام نسائی نے امام ابن عبدالدنیا نے کتاب التوادو میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بحقین درائل و نبوت میں روایت کیا ہے اور امام ابو مسعود الموسلی وہ کتاب الزہد میں اپنی سنت کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں تو آکر علیہ السلام نے ہمیشہ یعنی کمزور لوگوں کے ساتھ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ان کو اپنا جلیس بنانا ان سے پیار کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو ترجیح دی اور اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں بیان فرمائیں حضور علیہ السلام نے ایک نسخہ اکلوز اشارت فرمایا کہ قبر سے نجات پانے کا اور برات پانے کا نسخہ کیا ہے برات من القبر کہ صحابہ اکرام کو بتایا کوئی شخص چاہے کہ اس کا نفس تکبر سے پاک ہو جائے اس میں رہونت نہ آئے تکبر نہ آئے بڑا پن نہ آئے اور نرنی طبیعت میں پیدا ہو توازو اور انکساری پیدا ہو تو اس تکبر سے نجات اور برات پانے کا طریقہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے چند چیزیں اشارت فرمائیں اس میں ایک چیز یہ بطور خاص فرمائیں مجالسة فقراء المؤمنین مسلمانوں میں جو غریب اور کمزور لوگ ہیں فقراء ان کے ساتھ ہم مجلسی اور ہم نشینی یہ راز ہے اگر اس کو عادت بنایا جائے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے یہ عادت اور جنت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کسرت کے ساتھ آ کر اسلام نے فرمہ ساکین کو پایا اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے امام مسلمے بھی روایت کیا امام ترمزی نے بھی روایت کیا امام احمد بن حمل نے عبد بن حمید نے تو بہت سے عائمہ نے الگ الگ آسانیت کے ساتھ روایت کیا مگر یہاں ایک چیز بڑی خاص ہے جسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا وہ جتنی جگہ پر مساکین اور فقراء المؤمنین کا ذکر آیا ہے اور عاقہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں فوجتت اکثر اہلہا وسکانہا المساکین اس کی شرع کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی فتر باری میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فقر کی فضیلت بیان کی گئی ہے غنہ پر اور فقیر کی فضیلت بیان کی گئی غنی پر اور معنی اس کا یہ ہے کہ فقراء جو ہیں جنت میں اغنیاء مالداروں سے زیادہ تعداد میں فقراء ہوں گے تو وہ بزرگ اور آئیمہ محدثیر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض غربت ان کو جنت میں لے جائے گی یہ معنی نہیں ہے لفظ فقراء المؤمنین یہ جو اضافت کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرباء فقراء اور مفروق الحال لوگ جو مومن بھی ہوں یعنی ان کا حال اچھا ہو نیکی کی حال پر ہوں صالح ہوں تو وہ فقراء وہ مساکین جو صالح ہوں نیک ہوں عبادت گزار ہوں اللہ کے اطاعت گزار ہوں اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوں آقل اسلام کے طریق اور سنت پہ چلنے والے ہوں یعنی ان میں نیکی ہو اور نیکی کے ساتھ غربت اور فقیری ہو تو یہ جو دو خوبیوں کا جمع ہونا یہ کسرت کے ساتھ انہیں جنت میں لے جائے گا با مقابلہ ان لوگوں کے کہ جو خوشحال ہوں اور امیر ہوں اور غنی ہوں اور ان کے ساتھ نیکی ہو تو ان نیک اغنیات کے مقابلے میں نیک فقراء اور مساکین زیادہ تر تعداد میں جنت میں ہوں گے تو فقر سے مراد فقر معصلا ہے صالحیت کے ساتھ نیکی کے ساتھ فقر ہے اور اس میں ترغیب دی گئی ہے تاکہ دنیا طلبی اور دنیا کا حرث وہ دلوں سے نکل جائے آقا علیہ السلام نے یہ بھی انشاءت فرمایا جسے حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں حضرت شعیب سے اور وہ اپنے بالد سے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ ایک انسان میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذاکر اور شاکر بندہ لکھ دیتا ہے ذاکرین اور شاکرین میں ان کا جمار کر دیتا ہے دو خصلتیں دو خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے ذاکر اور شاکر بندوں میں ذاکرین اور شاکرین میں لکھ دیتا ہے اور وہ کیا یہ کی ہے اب یہ معنی بدل گیا اب یہ اور چیز آ رہی ہے پہلے جتنا ذکر تھا فوق کا اور تحت کا وہ دنیا بھی حال کے اعتبار سے تھا کہ ایک وہ شخص جو کسی ایسے شخص کو دیکھے جو دین میں اس پر فوقیت رکھتا ہے یعنی اللہ نے اس کو علم دین زیادہ دیا ہے اور عمل صالح زیادہ دیا ہے تقوی زیادہ دیا ہے دین کی معرفت زیادہ دی ہے یعنی دین میں اور تدین میں دین دین اور دینداری میں جس کو اللہ پاک نے فوقیت اور برطری دی ہے تو پہلی خصلت یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسے کو دیکھے فقتدابہی تو پھر اس کی پیروی کرے کیونکہ اللہ حرب العزت نے اس کو دین میں بلندی عطا کی ہے دین کی نعمت سے زیادہ سر پراز کیا ہے تدین اور دینداری زیادہ دی ہے دین کا علم زیادہ دی ہے دین کی معرفت دین پر عمل کی توفیق اور اس کا حال زیادہ عالی بنایا ہے روحانی جب اس کو دیکھے تو فقتدابہی اس کی اقتداء کرے اس کی پیروی کرے اس سے تکبر نہ کرے اس کی پیروی کرے اس کو فالو کرے اور دوسرا اس شخص کو دیکھے جو اس سے دنیا میں کم تر درجے میں ہیں پہلا من فوق ہی فی دین ہی دوسرا من دون ہی فی دنیا جس کو اللہ نے دین میں فوقیت دی ہے اسے دیکھے تو اس کی اقتداء اور پیروی کرے اور جسے اللہ نے دنیا میں اس سے کم تر بنایا ہے مالی آسائش اور منصف کے لحاظ سے اس کو دیکھے اپنی دنیاوی حالات میں تو حمد اللہ علیہ تو پھر اس اپنے حال پر اللہ کی حمد کرے اللہ کا شکر ادا کرے اسے دنیاوی اعتبار سے خود سے نیچے اور کمزور دیکھے تو اللہ کے حضور شکر ادا کرے کہ اے مولی تعالیٰ تو نے مجھے بری نعمت کی ہے شکر مندی پر ادا ہو جائے اور دین میں جس کو اپنے سے بلند دیکھے تو اس کی اقتداء کرے اس کی پیر بھی کرے فہمائے جس شخص میں یہ دو خصلتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا صابر اور شاکر اور ذاکر مندہ بن جائے گا صرف ان دو خصلتوں سے اللہ کا ذاکر اور شاکر ہو جاتا ہے